اسلام علیکم ناظرین میں اقبال سیوانی آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز ان بیوز میں آپ کو خوشحاندید کہتے ہیں اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ دوبارہ اب اسی طرف ہم جا رہے ہیں کل سے پھر لانگ مارچ کا آغاز بھی ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے آج کی خبر یہ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو ایک خط تحریر کیا اور اس خط میں بہت سارے مندرجات ہیں جن میں بہت سے پہلوں پر جو ہے گفتگو کی گئی ہے لیکن ہم آج آپ سے جس ایک پہلو پر بات کر رہے ہیں وہ پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ پہلو یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے خط میں صدر مملکت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی آپ مسلحہ فواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے آئی ایس پی آر کے دائرہ اکار کا تعیون کریں اور انہیں جو ہے صرف عسکری معلومات کی حد تک محدود کریں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ نکتہ بھی اٹھایا کہ فوج کے دو افسران ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف کس طرح ایک سیاسی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں یہ نکتہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پر پھر آگے بات کرتے ہیں کہ اگر یہ نکتہ سامنے رکھا جائے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسی بڑی جماعت کے سربراہ کو یہ اقاصل ہے کہ وہ مسلحہ فواج کو اور ان کے جو افسران ہیں اور اس کے جو کمانڈر انچیف ہیں ان کو جو ہے جلسوں میں کھلے عام خطابات سے نوازے ان کے بارے میں غدار کا لقب ان کے بارے میں جانور کا لفظ استعمال کرے انہیں میر جعفر اور میر صادق کے علقابات سے نوازے اور یہ اس صورتحال میں کہ وہ اسی ملک کی بڑی جماعت کا سربراہ ہو اور جس ملک کی دفاعی جو لائف لائن ہے وہ فوج ہے اور فوج پر جب آپ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں اور اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں اور انہیں اس طرح سے ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں ایک ادارہ ہے اور وہ ادارہ جو ہے وہ اپنی کلیریفیکیشن دینے کا حق رکھتا ہے اور اس سلسلے میں وزیر آزم بھی یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ دونوں افسران نے ان کی منظوری سے یہ پریس کانفرنس کی تھی تو بہرحال یہ ایک خط میں انہوں نے صدر مملکت کو یہ کہنے کی کوشش کیے کہ وہ وحیثیت سپریم کمانڈر جو ہیں وہ اب مسائلہ افواج کے جو معاملات ہیں ان پر اپنا کنٹرول حاصل کر کے ان کے دائرہ کار کو محدود کریں اور ایک طرف سے اگر انہیں جتنا بھی برا بھلا کہا جائے لیکن دوسری طرف سے انہیں کوئی اس کا جواب نہ ملے یہ ایک نکتہ تھا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا نکتہ اب آئیے فوج سے پولیس کی طرف آتے ہیں تحریک انصاف کے وائس چیئرمن جو ماشاءاللہ سے اپنی گفتگو کے حوالے سے بہت شاہستہ زبان استعمال کرتے ہیں شاہ محمود قریشی لیکن ان کی بھی ایک میڈیا ٹاک جو ہے وہ اس وقت وہ ٹاک آف دی ٹاون اس حوالے سے ہوئی ہوئی ہے کہ انہوں نے پنجاب کی پولیس کے سب سے بڑے افسر یعنی آئی جی پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ الفاظ اس لحاظ سے جو ہے قابل ستائش نہیں کہ انہوں نے اس طرح سے پولیس کا جو ہے وہ مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کیے ان الفاظ کو اگر ایز ایٹیز بیان کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ آئی جی اگر تو ایک ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکتا تو تیری وردی پر لانت ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ جو لوگ اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس وردی پر لانت بھیج رہے ہیں جس وردی کے تحفظ میں وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کو اگر پولیس کی سیکیوریٹی نہ ہو تو وہ اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالتے اگر پولیس ان کے ساتھ سیکیوریٹی ڈیوٹی نہ کرے تو وہ ایک قدم جو ہے آگے نہیں بڑھتے تو اسی پولیس کے چیف کو جب وہ اس طرح کے الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں تو اس سے پولیس کا مورال کس لیول پر جاتا ہے اور کیا ان اداروں اور اہلکاروں میں ان کے خلاف محبت کے جذبات پیدا ہوں گے یا ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا تو ہماری سیاسی قیادت اس وقت جس طرح سے جھنجلاہت اور فرسٹیشن کا شکار ہے اور جس طرح سے وہ ٹریٹ کر رہی ہے اداروں کو وہ ایک اچھا عمل نہیں ہے دوسری طرف جہاں تک ایف آئی آر کے کٹنے اور نہ کٹنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں گزشتہ کئی روز سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ پنجاب حکومت خود نہیں کٹوانا چاہتی اس لیے کہ اس میں ایک عالی فوجی افسر کا نام ہے اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا نام ہے تو جو لوگ وقوعہ پر موجود ہی نہیں ہیں اور جب ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو پھر ایف آئی آر جو ہے اسی وقوعہ کے حوالے سے اور اس کرائم سین کے حوالے سے کٹی جانی چاہیے جس پر عمران خان صاحب کی زیدیہ ہے کہ نہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایف آئی آر میں وزیر اعظم وزیر داخلہ اور فوج کے ایک عالی افسر کا نام دیا جائے تو یہ جو صورتحالے اس سے ملک میں اور مزید انار کی بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ اب سڑکیں بلوک کی جائیں گی راستے روکے جائیں گے کمنیکیشن کا جو سسٹم ہے اس کو مفلوج کیا جائے گا شہروں میں اعتجاج کیا جائے گا اور وہ تھوڑا بہت ہو بھی رہا ہے یہ صورتحال ملک کے لیے کوئی اچھا شغول نہیں ہے اس لیے اگر اس سے اجتناب برت کر ایک پرامن اعتجاج کو جو ہے آگے بڑھایا جائے تو وہ جمہوریت کا حسن بنتا ہے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کو لائک سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا شکریہ موسیقی